آئیے اب خبر وستار سے امریکہ کے دورے پر گئے راہل گاندھی نے ایک بار پھر بی جے پی پر نشانہ سادھا ہے راہل گاندھی نے اس بار آئی لف یو والا تیر چلا دیا نفرت کے بازار میں محبت والی بات کہی بی جے پی نے اس پتنج کسا ہے ریپورٹ دیکھئے راہل گاندھی کے میٹنگ میں کبھی آئی لف یو سنا ہے امریکہ کے دورے پر گئے راہل گاندھی الگ الگ منچوں سے لگتار بی جے پی کو کوس رہی ہیں نفرت کے بازار میں محبت کی دکان والی راک تو راہل گاندھی ہر جگہ چھیڑتے ہی ہیں بی جے پی پر نشانہ سادھنے کے لیے نیو آرک میں راہل گاندھی آئی لف یو والا تیر لے کر آئے بولے کانگریس کے لوگ ایک دوسرے سے آئی لف یو بردر بولتے ہیں لیکن بی جے پی کے میٹنگ میں کبھی آئی لف یو سنائی ہی نہیں دیتا امریکہ میں راہل گاندھی لگتار پی اے موڈی اور بی جے پی پر حملہ بول رہی ہیں دیش میں اس پر سوال بھی اٹھ رہی ہیں آخر کیوں راہل ویدیشی دھرتی پر دیش کے پردھان منتری تک کا اپمان کر رہی ہیں لیکن راہل ہے کہ مانتے ہی نہیں چھوٹا سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے بی جے پی کے میٹنگ میں کبھی آئی لف یو سنائے کبھی سنائے کانگریس کانگریس کے لوگ ایک دوسرے بات کرتے ہیں راہل کے آئی لف یو والے بیان پر بی جے پی نے تنج کسا بی جے پی کے بروقتہ راج پال سنگھ سے سودھیا نے کہا کہ ویدیش میں راہل گاندھی آئی لف یو بول رہے ہیں لیکن ان کی کوئی نہیں سن رہا راج پال نے آگے کہا کہ سونیا گاندھی کو بہو نہیں مل رہی اور راہل کو بہو مت ہم اپنے دیش کو آئی لف یو بولتے ہیں اب راہل جی کہہ رہا ہے کہ میں محبت کی دکان کھول کے آئی لف یو بول رہا ہوں پر ان کا آئی لف یو کوئی سونی نہیں رہا ہے نہ تو سونیا جی کو بہو مل رہی ہے نہ راہل جی کو بہو مت مل رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور سویم سوک ہمارے آئی لف ماں انڈیا بولتے ہیں پرتیک بھارتی نے اپنے راشتے سے پریم کرنا چاہیے اور وہ پیار ہم بتاتے ہیں کہ بھارت ماتا کے ساتھ پیار کرنا چاہیے بھارت ماتا کو پیار کرنا چاہیے بھارت ماتا کی بھکتی کرنا چاہیے ہم بولتے ہیں آئی لف یو پر کسے بولتے ہیں ہمارے دیش کو بولتے ہیں بی جے پی کی اس پرتیگریہ پر کانگریس نے پلٹوار کیا اور کہا کہ کانگریس محبت کی راجنیتی کرتی ہے جبکہ بی جے پی باٹنے والی سیاست کانگریس پیار کی بات کرتی ہے جبکہ بی جے پی نفرت کی دیکھیں کانناٹکا میں جو کانگریس پارٹی کو پرچند جیت ملی ہے اس کے بعد جو دیش میں ایک محبت کی دکان شروع ہوئی ہے اس کو دیکھ کر بھاچپا کی پیٹ میں درد ہے ایوان بھائے ہے کیونکہ بھاچپاں تو صدیب دیش میں نفرت ہی پھیلائی ہے زہر گھولا ہے سماج میں دیش میں اور سب سے بڑی بات یہ محبت کی دکان ہمارے نیتہ آدرنی راحل گاندی جی کے دوارہ باکھو بھی پورے دیش میں چلائی جا رہی ہے اور راحل گاندی جی کا ویدیشوں میں جس طرح سے سواغت ہو رہا ہے ان کے زندہ بات کے نارے لگا رہے ہیں ہجاروں لاکھوں لوگ ان کو سننے آ رہے ہیں اس کو دیکھ کر بھی بھاچپا کے پیٹ میں درد ہے اور سب سے بڑی بات ہم بولتے ہیں سدھے بولتے ہیں I love my India We are Indian We love India تو اگر راحل گاندی جی نے کہا ہے I love India راحل ویدیشی زمین سے دیشی جنگ میں جٹے ہوئے BJP اور PM موڈی پر بیانوں کے نئے نئے تیر بھی چلا رہی ہے امریکہ میں ایسے بیان دے کر راحل گاندی کیا سیاسی مائلیج حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ تو وہیں جانے لیکن فلحال I love you والے تنج پر آروپر تیروب کا دور لگتار جاری بیو ریپورٹ نیوز ایتی بھارتی کشتی سنگ کے پور ودھیاکش برج بھوشن سنگ کے خلاب پردیشن کر رہے تین ریسلر نوکری پر لوٹ آئے حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ پردیشن سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں انصاف ملنے تک لڑائی جاری رہے کی بھارتی کشتی سنگ کے پور ودھیاکش برج بھوشن سنگ کے خلاب پردیشن میں شامل ریسلر ساکشی ملک بجرنگ پونیا اور ونیش فوگاٹ اپنی نوکری پر لوٹ آئے ہیں ٹوکیو اولمپک کے پدک وجیتہ بجرنگ پونیا اور ونیش فوگاٹ ریلوے او ایس ڈی کے طور پر کاری رت ہیں جبکہ ساکشی ملک کھیل ادھکاری ہے انہوں نے اپنی نوکری پھر سے جوائن کر لی ہے ان کے اس قدم کے بعد سوال اٹھا ہے کہ کیا یہ پردیشن سے پیچھے اٹ گئے ہیں ریسلرز نے خود اس کا جواب دیا کہا کہ یہ اندولن ابھی ختم نہیں ہوا ہے انصاف ملنے تک لڑائی جاری رہے گی ساکشی ملک نے ٹویٹ کیا ستیاغرہ کے ساتھ ساتھ ریلوے میں اپنی ذمہ داری کو نبھا رہی ہوں ونیش فوگاٹ نے یہاں تک لکھا کہ اگر نوکری انصاف کے راستے میں بادہ بنتی ہے تو اس کو تیاغنے میں دس سیکنڈ کا وقت بھی نہیں لگے گا ریسلرز کی ڈیوٹی پر لوٹنے کے بعد خبر آئی ہے کہ بریج بھوشن پر یون شوچن کارو پلگانے والی نابالک ریسلر اپنی بیان سے پلڑ گئی اور تینوں ریسلرز نے بھی آندولن سے رام واپس لے لیا لیکن ساکشی ملک بجرنگ پنیا ونیش فوگاٹ نے اسے غلط بتایا بجرنگ پنیا نے ٹویٹ بھی کیا ہم نہ پیچھے ہٹے ہیں اور نہ ہی آندولن واپس لیا ہے بجرنگ پنیا نے مہیلا پہلوانوں کی افعیار واپس لینے کی خبر بھی جھوٹ ہی بتائی ہے بجرنگ پنیا ساکشی ملک اور ونیش فوگاٹ کے نیترتو میں پہلوانوں نے کشتی سنگ کے پور ودھیکش اور بی جے پی سانسد بریج بھوشن سرن سنگ کے خلاف مورچہ کھولا ہے یہ پہلوان 23 اپریل سے جنتر منتر پر دھرنا دے رہے تھے پہلوانوں نے بریج بھوشن پر یون اتپین کی آروپ لگائے تھے اس سے پہلے بھی پہلوانوں نے بریج بھوشن سنگ کے خلاف دھرنا دیا تھا حالانکہ تب کھیل منترالہ کے دخل کے بعد پہلوان واپس لوٹ گئے تھے سات مہیلا پہلوانوں نے بریج بھوشن کے خلاف پولیس میں شکایت درج کر آئی تھی بریج بھوشن سنگ پر کاروائی نہ ہونے سے ناراض پہلوان اپنے میڈل بہانے بھی گئے تھے گرہمند پریامت شاہ بھی پہلوانوں سے ملاقات کر چکے ہیں بیو ریپورٹ نیوز ایٹین کانکیر میں بنا ماں باپ کے انات پچوں سے کروٹا کا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں دتک گرھن کیندر ماسوموں کے لیے یاتنا گرہ بن گیا جہاں پروگرام مینیجر ماسوموں کی بیرہمی سے پٹھائی کرتی تھی اس معاملے کے طول پکڑنے کے بعد آروپی کو گرفتہ کر لیا گیا ہے لیکن یہ گھٹنا کئی سوال کھڑے کر رہی ہے سرکاری مدد سے چل رہے انات حالی میں کیسے ایسی درندگی کھی جاتی رہی کیا مونیٹرنگ کی کوئی دوستہ نہیں ہے انات بچوں سے کیسے کیا جاتا رہا ہے ٹورچر پردیش میں آخر اور کتنے ایسے یاتنا گھر ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال انات بچوں سے کروڑتا کی دل دہلاتے نیوالی تصویریں ہیں بین ماں باپ کے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کی روح کام اٹھیں دیکھئے ذرا پہلے یہ یوتی ماسوم بچی پر تھپڑ برساتی ہے اور پھر بال پکڑ کر زمین پر پٹک دیتی ہے اتنے سے بھی من نہیں بھرتا بہاں پکڑ کر بچی کو پھر کھڑا کرتی ہے اور بیڈ پر پٹک دیتی ہے بچی چیکتی ہے چلاتی ہے لیکن اس جلاد کو دیا نہیں آتی پھر یہ بچی کی پھر سے پٹائی کرتی ہے اس دوران ایک اور بچی آتی ہے جسے اپنے پاس بلا کر یہ یوتی اس کی بھی بیرے ہمی سے پٹائی کرتی ہے یہ ویڈیو کانکیر کے شب نگر دتک گرہن کیندر کا ہے اور بچیوں کے ساتھ جانوروں سا سلوک کر رہی یہ یوتی یہاں کی پروگرام مینجر سیما دھویویدی ہے اس دتک گرہن کیندر کو اس نے ماسوموں کا یاتنا گرہ بنا دیا ہے بتایا جاتا ہے کہ پروگرام مینجر بچیوں کے ساتھ اکثر اس طرح کی بے رہمی کرتی ہے لیکن اس کا راوب ایسا ہے کہ یہاں کام کرنے والے لوگ اسے روک نہیں پاتے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب پروگرام مینجر بچی کو پیٹ رہی ہے اس سمیں دو مہلائیں آتی ہیں لیکن پروگرام مینجر کو روکنے کا ساحس نہیں کر پاتے بین ماباب کے بچوں کو جب تک گوز لینے والا پریوار نہیں مل جاتا تب تک ان کی تیک بحال کے لیے سرکار نے یہ دتک گرہن کیندر شروع کیا تھا اس کا سنجالن کے ذمہ داری انجیو کو سوپی گئی ہے اور اس کے لیے انجیو کو شاسن کی اور سے پیسے بھی ملتے ہیں لیکن یہاں بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے یہ تصویریں بیان کر رہی ہیں کالیکچر نے آروپی پروگرام مینجر کے خلاف ایف آئی آر کے نردیش دیئے جس کے بعد آروپی کو گرفتار کر لیا گیا گری منتری تام ردھوج ساہو کے ساتھ ہی بال آیوگ نے ماملے پر سنگیان لیا اور سخت کاروائی کی بات تہی میں بھی ٹی وی چالو کیا تھا دو دیکھا ہوں اس کو بہت ہی دردناگ گھٹنا ہے اچھا نہیں لگا بیہاد اس پہ جرور چرچہ کرے گا میں بھی ابھی تکچوں کی تورنت نو بجے نکلنا تھا اس لیے آ گیا میں بھی کالیکٹر سے بات کروں گا کہ اس کو سنگیان ملے اور اس پر تورید کاروائی کرے وہ بھوی سمیں اس پرکار کی گھٹنا کہیں نہ ہو اس کو بھی سنسچید کرے میں دیکھا ہوں تورنت بہت دوکھ دردہ لگی جو ادھیکاری جو گلتی کیے ہیں ان کے لیے تورنت کاروائی ہونا چاہے ان کے لیے میں انسانسہ بھی کروں گی اور جتنے بھی دینے ہیں وہاں اس پی کے لیے بھی ہم لوگ لیٹر لیک ہیں ان لکھتے بھی ہیں جہاں بھی جیسے بھی کاروائی ہوا ہے وہاں ہم لوگ سنگیان میں لے کر آروپی کے خلاف قانونی کاروائی کی جا رہی ہے لیکن یہ گھٹنا کئی سوال کھڑے کر رہی ہے کانکیر ویدھائک شیشوپال سوڑھی کا کہنا ہے کہ یہ گھٹنا پرانی ہے اور ماملہ ادھیکاریوں کے سنگیان میں تھا لیکن اس کے بعد بھی ماملے کو دبا دیا ویدھائک نے اس کی بھی جانچ کی مانگ کی ہے پورو منتری اجائے چندرہ کرنے بھی انجیو کو بلیک لسٹیٹ کیے جانے اور اس پر سخت کاروائی کی مانگ کی ہے ابھی تک جو جانکاری ملی ہے یہ گھٹنا دسمبر کی ہے دسمبر کو یہ گھٹنا پرکاس میں آئی تھی جس کی جانکاری تتکالین جو ادھیکاری ہے مہلا بالوکاس میں اسے بھی تھی انہوں نے کیوں بے بات دبائی یہ جانچ کا ویسے ہے وہ سرکاری کروچاری نہیں وہ انجیو کی ادھیکاری ہے اور وہ نوکری نہیں کر رہی ہے وہ مستی کر رہی ہے نوکری کے نام پہ اپیس بھگیل جی میں دی ہمت ہے دم ہے اور اس ویسے میں روچی ہے ہمت دم اور روچی تو مہلا کے اوپر ایف آئی آر ہونے چاہیے پاسکو بھی لگنا چاہیے کیونکہ اس کا بائی فرنڈ آتا تھا اور تیسرا اس انجیو کو بلکھ لیسٹٹ کیا جانا چاہیے یہ اناتھال ہے بین ماں باپ کے بچوں کو سہارہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن یہ بچوں کے لیے یاتنا گرہ بن گیا ماملے میں کاروائی کی بات ضرور کی جا رہی ہے لیکن سوال یہ کہ کیا شاسن کی مدد سے چلنے والے ایسے اناتھالائی کی موانیٹرنگ کا کوئی انتظام نہیں جیسا کی ودھائک بتا رہے ہیں اگر ادھکاریوں کو بچوں کے ساتھ ایسے برطاو کی جانکاری تھی تو کاروائی کیوں نہیں کی گئے اور اب کیا ایسے ادھکاریوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا کاکیر سکھیم نارائنٹ شرما اور رائپور سے ممتہ لانجیوار کی رپور ادھر دموں کے سکول میں ہندو بچیوں کو ہجاب پہنائے جانے کے معاملے میں لگتار خلاصے ہو رہے ہیں اور اب جو خلاصہ ہوا ہے وہ حیران کر دینے والا ہے سکول کی پرنسپل کے ساتھ ہی دو شکشکوں نے اپنا دھرم پریورتن کیا تھا جس کے بعد سوال کھلے ہو رہے ہیں کیا ایم پی میں دھرمانترن کا سکول موڈیول چل رہا ہے ریپورٹ میں دیکھیں دموں کے گنگا جمونہ سکول میں ہندو بچیوں کو ہجاب پہنائے جانے کے معاملے کی جانچ میں ایک کے بعد ایک بڑے خلاصے ہو رہے ہیں اور اب جو خلاصہ ہوا ہے اس سے کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا ایم پی میں دھرمانترن کا سکول موڈیول چل رہا ہے راجعبال آیوک کے ٹیم کی جانچ میں جو تتھیا سامنی آئے ہیں ان کا اشارہ تو اسی اور ہے آیوک کی جانچ میں پتا چلا ہے کہ سکول کی پرنسپل سے لے کر شکشکوں تک نے اپنا دھرم پریورتن کیا تھا دھرم پریورتن کا رہا ہے اب انہوں نے اس جوب کے لیے یا گنگا جم نے سکول کے دباؤ میں دھرم پریورتن کیا یہ جانچ کا بیسہ ہے جانچ میں تو ہے معاملہ راجعب اس کی ویڈیگر جانچ کر رہا ہے پریورتن بنا کے راجعب اس کا بغادہ پرساسن کو سوپے گا اور آگے کاریوائی ان پر ہوگی اور یہ بچوں پہ بھی کہیں نہ کہیں اسلامی جو تعلیم ہیں اس کو تھوپ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہم نے کچھ بچوں سے بات کی ہے ان کے پریوروں میں جا کے ان کو نام نہیں لہنے چاہوں گے لیکن جب ان بچوں سے باتیں کی ہیں تو ان کو آیاتیں سکھائی آ رہی ہیں جو سلیبس سے ہٹ کے ہے چلو ہم کہہ رہے اردو اسکول ہے آپ کا علم سنکھے کی اسکول ہے تو آپ ایک سلیبس کا سبجیکٹ ہی بچوں کو پڑھائیں اس سے ہٹ کے اگر آپ دینی تعلیم انہیں دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ دھرمانتران تو کر رہے ہیں بچوں کا یہ تیہ راجعبال آیوک کی جانچ پہ چونکانے والے کھلا سے ہوئے اسکول کی پرنسپل پہلے ہندو تھی لیکن بعد میں اس نے دھرمانتران کر لیا پرنسپل کی طرح ہی اسکول کے دو شکشکوں نے بھی دھرم پرورتن کیا بال کلیان سمیتی کی صدر سے دیپک تیواری بتاتے ہیں کہ جب اسٹاف کی لسٹ نکالی گئی تو اس بات کا پتا چلا اسکول میں ہندو بچیوں کو ہجاب پہنایا جانا اور اب پرنسپل کے ساتھی شکشکوں کے دھرمانتران کی بات سامنے آنا آخر اسکول میں کیا کھیل چل رہا تھا یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا اسکول میں نوکری دلانے کے لیے ان کا دھرمانتران کیا گیا تھا یا پھر انہوں نے خود دھرم پرورتن کیا تھا کیا اسکول میں برین بوش کیا جا رہا تھا ہجاب اور شکشکوں کے دھرمانتران کے بیچ کیا کنیکشن ہے اب اس ماملی کی جانچ بھی کی جا رہی ہے آشیز جین نیوز 18 دمو بابا باگیشور کے انداز نے کئیوں کو ان کا بھکت بنا دیا ہے لیکن کئی ایسے بھی ہیں جو بھکتی سے اوپر اٹھ کر دیوانے بنے ہوئے ایسی ہی ہے شیو رنجنی لیکن بات صرف دیوانے پن تک نہیں ہے اور کیا کچھ ہے خاص ریپورٹ میں دیکھئے جتنے مو اتنی بات دیریندر شاستری بنیں گے پراننات جو بھاراشری ہے اندر یامی ہے پراننات ہے برنا ریبان ہے ہر کسی کے بھن کی بات پرچان لیتے ہیں گنگوتری سے باگیشور دھا شیو رنجنی کا کلشیاترہ پلان باگیشور سرکار ہے انتریا میں بھاراشری کے ساتھ میں لائی ہوں گے تو وہاں سے وہ خودی میرے من کی بات پڑھ کے بتا دیکھیں کہ میں نے یہ یاترہ کیوں نکالے ہیں اس پد یاترہ کے کیا ہے مانی باگیشور سرکار جتنا سناتن کو لے کر سرکھیوں میں رہتے ہیں اتنا ہی بیانوں اور ویقتقت زندگی کو لے کر بھی چاہنے والوں کی قطار چھترپور سے لندن تک لگی رہتی ہے لیکن فلحال آج چرچہ انہیں پراننات بتانے والی شیو رنجنی کی شیو رنجنی تیواری سوشل میڈیا پر اپنے بھجن گیتوں کو لے کر سرکھیوں میں رہتی ہیں لیکن اس بار ان کی یاترہ سرکھیوں میں ہے اور تو اور باگیشور پرمک کے لیے ان کا پراننات کا سمبودھن سنسنی کے ساتھ سوال بھی اٹھا رہا ہے ایم بی بی ایس کی چھاترہ شیو رنجنی تیواری گنگوٹری دھام سے گنگا جل لے کر نکلی ہے باگیشور تک جانا ہے جہاں جہاں پہنچتی ہے کارواں تو جڑتا ہے پراننات کا سوال بھی اٹھتا ہے شریوار کو جب چترکوٹ ستھت سنتوشی اکھاڑے پہنچی تو آشیرواد ملا شیو رنجنی نے ڈوب کر گایا ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن عشق پریم محبت پیار ویسے ہی سوشل میڈیا کے فیوریٹ ٹاپک ہے لہٰذا سوال بھی پوچھے گئے ہیں جواب تو آیا لیکن سوال سے زیادہ گھوماؤدار لیکن بے صبروں کو سولہ کا انتظار کہاں لہٰذا آقلن بھی شروع ہو گئے ہیں ویسے بھی باتوں سے نکلی بات اور بات بات میں کئی بار بہت کچھ نکل آتا ہے نا نا کہتے بھی زبا پر بات آ ہی جاتی ہے سنتوشی اکھاڑا کے مہند شریرام جی داس مہارات سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی سوال کو جٹل ادھیاتم کی طرف اچھال دیا تو سولہ تک کے انتظار کی بات ہے یہ بھی تہہے کہ باگیشو سرکار نا صرف سرکھیاں بناتے ہیں بلکہ سرکھیاں دلوا بھی دیتے ہیں اب یہ سرکھی کی چاہت ہے یا سمرپن کا بھاو دیکھا جائے گا نیوز ایٹین کے لیے شیویندر بگھیل کی ریپورٹ اولیشا ٹوین ہاتھ سے کے پیڑتوں کے لیے ریلائنس فاؤنٹیشن نے کئی طرح کی راہتوں کا اعلان کیا ہے اس میں چھ مہینے کے لیے فری راشن گھائلوں کو دوائیاں اور ضرورت پڑھنے پر اسپتال میں علاج ایمبولینس کو بھی فری ایدھن ایک سال کے لیے فری موبائل کنیکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ جیو اور ریلائنس ریٹیل نے مرتکوں کے پریباروں میں سے ایک آشرت کو نوکری دینے کی گھوشنا بھی کی ہے ریلائنس فاؤنٹیشن کی فاؤنڈر اور چیئے پرسن نیتا امبانی نے بالاسور میں ہوئی ریل درگھٹنا پر دکھ جتاتے ہوئے کہا کہ میں بھاری من سے ان پریباروں کے پرتی گہری سمویدنائیں ویقت کرتی ہوں جنہوں نے دکھ پت ٹرین درگھٹنا میں اپنے پریجنوں کو کھویا بالاسور میں ریل حادثہ ہونے کے بعد سے بالاسور میں موجود ریلائنس فاؤنڈیشن کی وشیش شگی آپدہ پربندھن ٹیم بالاسور کلیکٹویٹ اور راشتری آپدہ پرتکریہ بل کے ساتھ سمنوی میں کام کر رہی ہے ریلائنس فاؤنڈیشن گھائلوں کو نکال کر ایمبولینس تک پہنچانے میں مدد کرنا ماسک دستانے او آر ایس بیٹ شیٹ روشنی اور بچاؤ کے لیے انعاوشک چیزیں جیسے گیس کٹھر آدی تورنت اپلبد کرا رہی ہے تو ریلائنس فاؤنڈیشن نے راحت کے کئی اعلان کیے ہیں اوڑی شاہ میں جو ٹرین حادثہ ہوا تھا جس میں کئی لوگوں نے اپنی جان گوا دی تھی کئی لوگ زخمی ہوئے تھے گھائل ہوئے تھے ان کی مدد کے لیے ریلائنس فاؤنڈیشن بھی آگے آیا ہے اور لگاتار مدد کر بھی رہا ہے اسے کے ساتھ ہی فضالت سبولتن مترہی کبھائی لگاتار جاری ہے نمسکار موسیقی